موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین وما بعد ناظرین خیر مخدم ہے آپ کا رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات کی اس مجلس میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ ودیگر محدثین کرام نے ایک حدیث حضرت عمر ابن عوف انساری رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل کی ہے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کی طرف ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جزیہ وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا جب وہ واپس آئے تو اتفاق کی بات کہ رات کا آخری پہر تھا نماز فجر میں صحبہ اکرام نے ان کو دیکھا سب لوگوں کو معلوم تھا کہ حضرت ابو عبیدہ وہاں گئے ہیں اور جب وہ آئے تھے تو بہت سارے اوکوں پر سامان لدہ ہوا تھا وہ سمجھ گئے کہ کافی سارا مال لے کر آئے ہیں تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہونا شروع ہوئے تو آپ کو ہسی آگئے کہا لگتا ہے تم لوگوں کو پتا چل گیا کہ ابو عبیدہ آگیا ہے تو لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا خوش ہو جاؤ انشاءاللہ سب لوگوں کی مرادیں پوری ہوں گی ضرورتیں پوری ہوں گی اور پھر فرمایا ماخشہ علیکم الفقرہ دیکھو مجھے تمہارے بارے میں کبھی تنگ دستی قلت مالی فقر ان چیزوں کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کوئی ڈر نہیں ہوتا میں کبھی اس بات سے نہیں گھبراتا کہ میری امت کے پاس مال نہیں ہے تنگ دستی ہے قلت مالی ہے مجھے جس چیز کا ڈر ہے جو مجھے کھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان قریب اللہ رب العزت تمہارے اوپر دنیا کے مال و مطا کی بارشیں کرے گا اور پھر تم ایسے ہی برائیوں میں ہلاکتوں میں پڑھو گے کہ یہ دنیا کا مال و مطا جیسے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک و برباد کرنے کا باعث ہوا یہ مال تمہیں ہلاک و برباد کرنے کا باعث ہوگا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے نبی محصرم نے کتنی پیاری بات بتلائی معافشہ علیکم الفقر آج جو حال ہے ہمارا آپ کا امت مسلمہ کا مال کی ریل پیل ہے اور جن ملکوں میں مال کی ریل پیل ہے وہاں اسی اعتبار سے برائیاں بھی اپنے عروض پر ہیں جو یہود و نصار اپنے ملکوں میں کفار و منافقین اپنے ملکوں میں جو ایاشیاں بدماشیاں کر رہے ہیں یہ نام کے مسلمان اسلام اور مسلمانوں کے نام پر مال کی بہتاد سے تمام ان برائیوں کو اپنائے ہوئے ہیں جو یہود و نصارہ نے اپنا رکھی جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ تباہی کے دہانے پر نہیں پہنچ گیا تباہ ہو گیا ہے روحانیت ختم ہو گئی سماجی تعلقات کا بندھن ٹوٹ گیا ہے باپ بیٹے سے جدہ ہے ماں بیٹی سے جدہ ہے اور ایک ہیسا فساد ان کے اندر ہے کہ برائی قدم قدم پر ان کے آگے کھڑی دکھائی دے رہی یہ ننگی آج مسلمان بھی مال کی دولت اور بہتاد کی وجہ سے وہی سب کچھ کر رہا ہے ہمارے ملک میں مال کی خاطر لوگ منافقت میں اتنے آگے بڑھ رہے ہیں کہ اپنی قوم اپنی ملت اپنا دین اور اپنی وہ شخصیتیں جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ایمان قائم ہے ان کو بیچنے ان کا سعودہ کرنے میں بالکل نہیں جھجک رہا ہے مال مل جائے جیسے بھی مل جائے حلال سے حرام سے ملت فروشی کر کے دین فروشی کر کے ایمان فروشی کر کے اپنے بھائی کو ناجاج طریقے پر کسی بھی کانٹ میں فسا کر تھوڑا سا مال مل جائے بہت اس کے لئے اتنا کافی میرے رسول نے سچ فرمایا تھا کہ تم تباہی کے دہانے پر پہنچ جاؤگے مال کی کسرت کی وجہ سے جیسے پہلی قوموں پہنچی تھی تو بھائیو عزیزو تنگ دستی اور مال کی قلت یہ ہمارے لئے باعث تشویش نہیں ہے ہمارے لئے باعث تشویش مال کی زیادتی ہے جو بے دینی کے ساتھ کسی آدمی کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرما دیکھتے رہیے آہ پلس ٹی وی بہتر زندگی کے لئے